آپ دیکھ رہے ہیں آٹیا اینڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار آپ ہمیشہ جیس سنتے آئے ہوں گے دش کرم اور ہتیا کے ایوروپیوں کو لوگ مانگ کرتے ہیں کہ دش کرم جیسے گنونہ اپراد کرنے والے وقتی کو سجائے موت ہونی چاہیے اور یہ مانگ رہتی ہے ہمیشہ کیونکہ گھٹنا ہی کچھ اس پرکار کی ہوتی ہے دش کرم اس کے بعد کسی معصوم عورت کی یا کسی لڑکی کی ہتیا کر دینا ایسی گھٹنایں جب آتی ہیں تو لوگوں کی یہ مانگ رہتی ہے کہ ان ایوروپیوں کو سجائے موت ہونی چاہیے تاکہ آنے والے سمعے میں کوئی بھی ایسا وقتی جو ایسی گھٹنا کے بارے میں سوچے بھی اسے ڈر لگے اور وہ ایسی گھٹناوں کو انجام نہ دے لیکن ایک ایسا فیصلہ جمہو کشمیر میں لیا گیا ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ لیا جس میں دش کرم کے ایوروپی کو اور ہتیا کے ایوروپی کو جس میں دش کرم کرنے کے بعد ہتیا کرنے کے ایوروپی کو سجائے موت سنائی گئی تھی لیکن اس کی سجائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا بدل دیا گیا اب ہائی کورٹ نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے پیچھے کوئی تو وجہ رہی ہوگی آپ دیکھئے اس پوری خبر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ایسا کیوں کیا ہو جبکہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی دش کرم کرتا ہے ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے اس کے بعد اس پیڑتا کی ہتیا کرتا ہے تو ہمیشہ سے اس کی فانسی کی مانگ کی جاتی ہے یا کڑی سے کڑی سجا دینے کی بات کی جاتی ہے یہ دوہزار دو کے آس پاس کا معاملہ ہے جس معاملے میں سجائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں پوری خبر کیا ہے ہائی کورٹ نے دش کرم اور ہتیا کے دوشی کی سجا کو عمر قید میں بدلا لدات میں دوہزار دو کے معاملے میں ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بدلا دش کرم کے بعد ہتیا کی دوشی کو دی گئی موت کی سجا کو جمہو کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا لیڈاک کے لے میں یہ معاملہ ورش دو ہزار دو کا ہے جس میں دوشی سونم دورینجے کو موت کی سجا سنائی گئی تھی اور نیائدیش علی محمد ماغرے اور نیائدیش محمد اکرم چودری نے اپنا فیصلہ سنا کر ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بدلاب کیا ٹرائل کورٹ نے جب دو ہزار بارہ میں دوشی کو موت کی سجا سنائی تھی لے کے کنگلاس علاقے میں بھیڑ بکریاں چرانے گئی مہلہ کی دوش کرم کے بعد ہتھیا کی گئی تھی پولیس نے اٹھائیس اگست دو ہزار دو میں معاملہ درج کر اب یوجن چلایا تھا اس میں اروپی پر دوش ثابت ہوئے تھے ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس کے تتھیوں کو دیکھ کر یہ ثابت نہیں ہوتا کی یہ معاملہ درلب میں درلب تم شرینی کا ہے لہٰذا دوشی کے لیے عمر قید کی سجا ہی پریابت ہوگی رہائی پر وچار کرنے کا سجھاب قانونی سوائے پرتی کرن کی اور سے وکیل نے کورٹ سے کہا کہ ان کا موکل بیس سال سے جیل میں ہے ریایت نیتی کے تحت اسے رہا کیا جانا چاہیے اس پر کورٹ نے کہا کہ اس پر فیصلہ لینا کارے پھلکہ کا ادھیکار شطر ہے عدالت اس معاملے میں رہائی پر نرنے لینے کا سجاب دیتی ہے لداخ جیل مینول کے تحت جیل عدی ککش اس معاملے پر اپنی رائے سے سرکار کو افغد کرائیں تاکہ سجا میں ریایت پر نرنے لیا جا سکے تو آپ نے دیکھا کہ جمع کشمیر میں ایک ایسا فیصلہ جس میں دش کرم کے بعد ہتیا کے اوروپی کو سجائے موت کے سجا معاف کرنے کے بعد اسے عمر قید کی سجا دی گئے تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا وکیل اب یہ مانگ کر رہا ہے کہ اس نے بیس سال سے جیل کے اندر رہ کر اپنے کوکرم کا پچھا تاب کر لیا ہے تو لہٰذا کوٹ اسے بری کر دے اسے رہا کر دے اب یہ کوٹ کا فیصلہ ہے اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا لیکن گھٹنا شرمشار ہے پہلے دش کرم اس کے بعد ہتیا اب کوٹ کے فیصلے کو تو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن یہ معاملہ پہلا نہیں ہے اسے پہلے بھی جمع کشمیر سے باہر کے کچھ دن پہلے کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں جس فیصلے میں ریپ کے ایروپیوں کو رہا کیا گیا تو کیا اس سے ریپیسٹ لوگوں کے ہنسلے بلند نہیں ہوں گے کیا یہ کوٹ کا فیصلہ واقعے میں صحیح ہے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے جرور دیں اور دیکھتے رہے آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تنتر کا پہرے دار ہر خبر اور خبر کی سچائی آپ کے سامنے پہنچانے کی ہماری کوشش کی مہم جاری رہے گی ہر خبر کی سامنے پہنچانے کی